سابر شاکری صاحب پچاس برس ہو گئے پاکستان کے آئین کو اس کی برسی منائیے یا اس کی سالگیرہ منانیے اللہ نہ کریں بھی ہم برسی منائیں اور برسی بالکل نہیں منائیں گے بلکہ سالگیرہ منائیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہی یہ راستہ نکلے گا اور یہ ان کی خواہشات ہیں پلیننگ سے کل آپ نے نواز شیر صاحب کا بھی حکم لندن سے جاری ہوا ہے وہ بھی سننیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس زیادہ دیر کیوں کرتے ہیں بس کچل دیں اور اس کو دہشتگر تنظیم کے طور پر ڈیکلیئر کریں اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ الیکشن بھی آٹھ اکٹوبر آٹھ تاریخ کو شاید آٹھ بھی ہو لیکن شاید مہینہ اکٹوبر کا نہیں ہوگا مہینہ کوئی اور ہوگا اور بہت جلدی اس کے بارے میں بھی کوئی بات چیز ہو جائے گی بات چیز پر ہو چیز کی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کیوں آٹھ اکٹوبر پہ الیکشن سکوشن اور پاکستان کو چلا گیا ڈریکٹ صدر مملکت نے بھی خط لکھی دیا اور وہ خط کیوں ہے وہ سپرین کمانڈر ہیں پاکستان کے وہ لکھ رہے ہیں اور وہ اپنا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں اور یہ ریکارڈ اور یہ خط کیا ہے وہ سپرین کورٹ و پاکستان میں بھی پیش کیا جائے گا جب یہ تماملہ سپرین کورٹ میں دوبارہ کھلے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ نہ تو صدر مملکت سے کوئی مطابرت کی گئی اور نہ ہی کسی اور نے ابھی تو ابھی آٹھ اکٹوبر کی تاریخ سے دی ہے وہ ابھی تک کسی کی منطق سمجھ نہیں آرہی کہ آٹھ اکٹوبر کی تاریخ بھی کس نے ان کو اس حصول پہ آٹھ اکٹوبر انہوں نے کیا کوئی برنا نکلایا ہے کوئی فال نکلیا ہے کسی لوچی نے بتایا ہے یہ ابھی تو سمجھ سے بالاتر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دو انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کسی کی طریقے سے بندیاز صاحب کی پاکستان وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں وہ ہے سولہ سکمبر نمبر دو دوسرا انتظار کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے بھی وہ سکمبر کی کوئی آٹھ نو تاریخ ہے یہ دو غالباً سولہ سکمبر جی ہاں یہ دونوں اپنے عہدوں سے فارغ ہو جائیں اور فارغ ہو کے چلے جائیں اور پھر قائم اقوام صدر آ رہے ہیں سنجرانی صاحب اور اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس پین کے پاس ہوگا اور قائم اقوام صدر بھی ہوں گے پھر اس کے بعد ان کی بڑی وہ ہے کہ پھر پارڈنٹ کی ایسٹ اڈوائیس بھیجی جائے گی کہ بھی پارڈنٹ کر دے نوازی صاحب کو اور ان کی سزائے ختم کر دی جائیں تو یہ اس طرف جا رہے ہیں پھر جسٹس آ جائیں گے قاضی فائد صاحب یہ ان کے لیے ان کے آنے سے پہلے ہی مسائل پیدا کر رہے ہیں ان کو ان کے آنے سے پہلے ہی مترازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ کیوں جسٹس مظاہر علی اقوبر نفی صاحب کو نکانہ بنایا گیا ایک پرانی آوڈیو بلکل دوسرے موقع کی اس کو جوڑا گیا اور جوڑ کے بنا دیا گیا اور پریس کانفرنس کی گئی رہنہ صاحب نے جسٹس نفی صاحب پھر وہ کچھ آوڈیو سے پیچھے ہٹے کیونکہ اس کے پلے کچھ ہی پتا چلا یہ تو پرانی آوڈیو ہے اور کسی نے ان کو مشیوز کیا ہے اس کے بعد یہ ان کی پروپرٹیز کے لئے آئے وہ کون سے وہ ہونرے بل جاتیاں یا کون سا کون بیوکٹس ہوگا جو اپنے نام جو دو نمبر جہدہ دیں اپنی نام کروائے گا وہ چیزیں سامنے آگئی اس کے بعد وہیں پہ کام رکا نہیں ہے میں دو منٹ رہوں گا جسٹس اجازل ایسٹس آپ کے آگے تھے اب جو نیا سکرپٹ آیا اس میں جسٹس منیب افتر صاحب کو بھی شامل کر لیا چیف جسٹس نمبر صاحب اندیال صاحب کو بھی شامل کر لیا وہ جو خان نمبر بٹی صاحب کو انہیں ڈرائی روی میں بکھا کے سامنے کافی لگتے ان کے ساتھ ایک سیٹ کی ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے حاملہ یہ ہے کہ آج آپ نے باجلا صاحب کا ایک انٹرڈو دوسرا پارٹ ہے دوسرا پارٹ بھی آگیا اور چشم فلک نے کیا کیا انکشافات دیکھے ہیں سابر شاگر صاحب ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ اور خاص طور پر زبیری صاحب بھی اور پازی صاحب سن رہے ہیں بہت ضروری ہے اس میں آپ خان محمد بٹی کی گفتگو نکال لیں اور باجلا صاحب کی وہ گفتگو نکال لیں جو وہ 63 حیر پر کر رہے ہیں یا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لوٹا کریسی پر کو بندی لگا دی لوٹوں کو بے توفید کر دیا لوٹوں کے گفتگو تھی تو بروک بند کر دی اور لوٹوں کے بوٹ جو ہیں وہ کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتے یہ بات کیا انہوں نے صاحب ساکر صاحب یہ کہیے گا کہ یہ تو پھر ایک رستہ نہیں کھل جائے گا تمام جماعتوں کے لیے کہ جس کا دل کرے گا وہ معاشی مسائل کا ذکر کرے گا سیکیورٹی مسائل کا ذکر کرے گا اور الیکشنز بڑھتے جائیں گے آگے اصل میں یہ کر کیا رہے ہیں یہ پچھلے ساڑھے تین چار سار انہوں نے ایک گردان تھی سیلیکٹر اور سیلیکٹڈ کی اور سیلیکٹر اور سیلیکٹڈ کی بات کرتے تھے اور یہ فورا کہتے تھے کہ الیکشن کروائیں گی اور ہی طور پر یہ اسمبلیاں ناجائز ہیں یہ سمبلیاں ناجائز ہیں بلکل یہ ساری منوپلیٹر ہیں منوپرنگ ہوئی ہے انجینئرنگ ہوئی ہے اور یہ منٹیٹ سٹوری کیا گیا ہے تو فوری الیکشن کروائیں وہ جب الیکشن کروانے کا وقت آیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اقتیار بھی چاہیے لیکن الیکشن کے بغیر ہمیں اختیار بھی چاہیے ووٹ کے بغیر ہمیں ہمارے اقتیار کو بھی کانٹینیو کریں نہ ہم الیکشن کروائیں گے نہ ووٹ کی طاقت کسے آئیں گے بلکہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے یہ دیانی باتی اس طرف جا رہے ہیں اور اسی لیے اتنی ریزسٹنس ہے کہ اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا ایون پاکستان پیس پارٹی ہی سپورٹ نہیں کرے گی اس کو کھل کر ابھی آجتا آجتا وہ آ رہا ہے سامنے لیکن سپرنگ کورٹ میں جب آپ کو یاد ہے کہ جب سپرنگ کورٹ میں یہ جب گھر رہی تھی تو فاروق نائک ساتھ اور انہوں سے پوچھا جا کہ یا آپ جا کے ذرا اپنے اپنے پارٹی ہیٹ سے کر لیں کہ آپ اس میں بیٹھ کے تاریخ سہر کر لیں تو پیس پارٹی فاروق نائک ساتھ نے سب سے پہلے آ کے کہا تھا کہ آپ کی تاریخ جماعتوں کا کام نہیں ہے یہ آئین کا کام ہے اور یہ آپ فیصلہ فرمائیں یہ جن کی ذمہ داری ہے وہ فیصلہ فرمائیں انہوں نے بالکل انکار کر دیا تھا اور جب کہ مسلمی نماز اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا تھا کہ ہمیں وقت دے دیں مشاورت کے لیے تو وہ وقت نہیں دیا جاتا کہ ابھی آپ بات کرنے اگلے دن بھی کوئی اس کا جواب نہیں آیا تھا تو پاکستان پیپرز پارٹی پہلی الادہ ہو گئی تھی اب بھی یہ صرف ان کی پلیننگز ہیں آہشات ہیں یہ ہے کہ اسی کی طریقے سے ہمیں سیلیکٹ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیلیکٹ کر لیں ہم سیلیکٹر بن جائیں ہم سیلیکٹر بننے کے لیے پیار ہیں اور الیکشن کو چھوڑیں آئیں بیٹھ کے تیہ کرتے ہیں کونسی جاگیر کس کے پاس جانی ہے الیکشن کو چھوڑ دیں یہ ہے بنیادی پاتھ یہ سارے کا سارا ایک پولیٹکلی سیلسیاں دیا جمہوری جوادہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کان سے شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ شروع ہوتا ہے کہ پارلیمنٹری دیموکریسی پارلیمانی جمہوریت پارلیمانی جمہوریت میں کیا ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریت میں الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کس طریقے سے ہونے وہ آئین میں درج ہیں نفے دن جو لکھا ہوا ہے وہ کسی وجہ سے لکھا ہے لیکن اب تو یہ پورے کا پورا جو الیکشن پرمیشن نے تو پورے کا پورا آئینی ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے نہ وہ سی ایم اسمپی توڑ سکتا ہے آج کے آگر ان کا بات مان لیں تو سی ایم اسمپی بھی توڑ سکتا اسمپی توڑے گا تو کیر ٹیکر سیٹ اپ نوے دن کے لیے نہیں ہوگا نوے دن کے لیے بھی ضرور نہیں ہے اس کو بھی کانٹینیو کریں گے یہ ایک پلکل انارکی کی طرف اور ایک غیر تحریر کوئی خواہشات ہیں ان کی طرف یہ جا رہے ہیں ٹھیک آپ کو لگ رہا ہے مزید اس طریقے آئیں گے دیکھیں اٹرونی جنرل کا بھی میرا خلاق ہے وہ ایشو بنائے کہ اب چونکہ دیفنٹ کرنا پڑے گا سپریم پورٹا پاکستان میں جا کے شعور آدمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا دوسرا یہ ہے کہ آٹوری جنرل ان کو ایسا درکار ہے جو جا کے اوپن پورٹ میں عونر ریبل جنس کو انبیلس کرتے ہیں تو اس کے لیے زبیری صاحب کو معلوم ہے کہ ایک آد آدمی اطلاش کیا جا رہا ہے اگر اس پہ انہوں نے اعتبار کر لیا عرفان قادر صاحب کا نام زیرے گوھر ہے صرف تو ہو سکتا ہے عرفان قادر صاحب آ جائیں اور کیونکہ اس وقت انہوں نے لیگل بیٹل تو لڑنی نہیں ہے لیگل بیٹل میں کانسٹویشنل بیٹل یہ تو ہار چکے ہیں ان کو اندازہ ہے اور ابھی آپ نے گورنر صاحب کو بھی دیکھا کہ ان کو بھی خیال آیا کہ انہوں نے بھی تاریخ دینی اور انہوں نے بھی آٹھ اسکتوروبر کی تاریخ دینی انفیکٹ چیزیں یہ ہیں کہ بیکٹ اور چینل کے کچھ چیزیں ایکٹیوٹی چل رہی ہے جو میری صلاح کے مطابق اور بہت جلب اس وارے میں فیصلہ ہو جائے گا انہوں نے مکس انفرمیشن بہت زیادہ پھلائی ہوئی ہیں اور یہ آتھ صور پر میں کروں گا کہ نون لیگ یہ سارا دل کھیل رہی ہے لیگی بزراء اور لیگی لیڈرسپ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے اور اس میں یہ صورتحال کو اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوائنٹ آف سلو ریٹرن آ جائے بیچس امرجنسی لگ جائے پہلے فینینچل امرجنسی کی بات کی گئی اور پھر آپ نے پیچھلی تنہوں نے ایک خنازہ دیکھا ہوگا پھر اسحاکڈار صاحب نے وزارتہ تدانہ کا کام کنی پہ دیا تھا اور اینف کہا گیا تھے کہ ہمارا جو لانگ دینج موزائل تیچنالجی اور سکسی کسی 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 کو پھرمائز نہیں ہوگا آئی ایم ایم ایف پالے کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی اس طرح کی تو پھر اسحاکڈار صاحب نے کس کو کیوں دی ہے کس کو سنا رہے تھے یا ان کے کان میں کس نے کہا تھا کیا وہ کسی کو سجیسٹ کر رہے تھے یہ سجیسٹک سٹوڈی ہوتی ہے ہمارے جنرلزم میں کہ سجیسٹ کرنا ہوتا ہے کسی کو پر خبر کے انداز میں تو کیا وہ کسی کو سجیسٹ کر رہے تھے کہ جناب اس طرف بھی آئیں اور یہ بھی معاملہ ہے اور اس کو بھی دیکھیں یہ سارے کافی اندر کھانے ہیں جو رو نے کھانا کافی پھیل پھیلا جا رہا ہے اور یہ مریم کی خائد اور نوازی صاحب کا حکم کھل جائے نوازی صاحب نے حکم قابل کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اتیاست جو ہے خائد ان کا برزن جو ہے سکھانے کے لیے تیار نہ ہو اور اب پولٹیکل میڈرز آپ نے جو جوئنٹ سیشن چل رہا تھا اس میں کچھ اتحادی جماعتوں کے لوگوں نے بھی ختاب کیا اور انہوں نے بھی کہا ہے انہوں نے سب نے جی ڈی اے نے بھی کہا ہے کہ الیکشن ایک ہی تھی کروائیں سر جو بڑی سٹیکولڈر پارٹی ہے اس سے تو مشاورت نہیں کی گئی کسی سے بھی نہیں کی گئی کسی سے بھی نہیں کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ تو ایک کنسلٹیشن پروسس ہوا تھا فیصلہ تو کوئی بھی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا اور اس کو انہوں نے خلق ہے اس ماملے میں جیجز تقسیم ہو جائیں گے مجھے شکتا کہ اس سیچویشن میں جیجز تقسیم ہوں گے اور وہ سپریم کورٹ کی ڈیگنیٹی پہ ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیں گے